اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں جلندر بلدنگ دیریل سٹویوریپ چینل دوستو ہم نے کل آپ کو سیمٹ کے ریٹ اور سریعہ کے ریٹ کے حوالے سے اپ ڈیٹس دی تھی کہ بھئی سیمٹ کے ریٹ میں کتنا اضافہ ہوا اور سریعہ کے ریٹ میں کتنا اضافہ ہوا آپ کے علم میں ہوگا کہ سیمٹ کے ریٹ میں اچھا خاصا اضافہ ہو چکا ہے اور سیمٹ کے ریٹ کے حوالے سے میں آپ کو جہاں پر تھوڑا سا بتا دوں کہ ایک اور اپ ڈیٹ ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ جلد ہی شیئر کروں گا اس سے پہلے میں آپ کو اینٹوں کے ریٹ کے حوالے سے بھی بتا دوں کہ دوستو بہت بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا چاہے وہ بٹے کی اینٹ ہو چاہے وہ فلائی ایش اینٹ ہو چاہے وہ سیمٹ کی ٹائلز ہوں تو چلے نا آپ کو اول کوالٹی دو ایم کوالٹی اسی طرح ان کی ٹائلز اور فلائی ایش اینٹ اور دوسری جو سیمٹ کی ٹائل ہے اس کے بھی تازن ریٹس اپ ڈیٹ کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ ان کے ریٹس میں کتنا بڑا اضافہ ہوا ہے اس سے پہلے اگر آپ ماری چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بولے گا اور دوستو اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے تو تمہارے پیج کو لازمی فالو کر لیں تو چلے دوستو بینہ ٹائم جارہ کی میں آپ کو ریٹس اپ ڈیٹ کرتا ہوں جی تو دوستو ہم نے آپ کو سیمٹ کے حوالے سے بتایا تھا کہ بھئی سیمٹ کے ریٹ میں اتنا اضافہ ہوا ہے اس کے بارے میں ایک اور اپ ڈیٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ میں جلد ہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس سے پہلے دوستو میں آپ کو انٹو کے بارے میں بتا دوں انڈو کے ریٹ میں بہت بڑا اضافہ ہوا ہے ان کی بھی وہی وجہ ہے کہ میں جو آئل پرائسز بڑی ہے اس کے وجہ سے انڈ کے ریٹ بڑھ چکے ہیں اب کچھ دوست پوچھتے ہیں کہ بھئی بھٹے کی جو ہینٹ ہے وہ کونسا آئل پر بنتی ہے یا تیل پر بنتی ہے یا اس میں کونسا تیل کا استعمال ہوتا ہے تو اس میں بھی تیل کا استعمال ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو بٹے کی اینٹ کی پکائی ہوتی ہے وہ کوئلے پر ہوتی ہے اور کوئلہ جو ٹرانسپورٹ ہو کر آتا ہے وہ آتا ہے جی گاڑیوں پر جس طرح سیمٹ آتا ہے یا بجری آتی ہے یا ریت آتی ہے تو دوسرے اسی طرح کوئلہ بھی ٹرانسپورٹ ہو کر آتا ہے اور بیس سے پچیس ہزار پر تک ان کے جو ہے کرائیوں میں اضافہ ہو چکا ہے ایک ایک ڈیمپر کے پیچھے کوئلے کے جو کوئلے کے ڈیمپر لے کر آتے ہیں ان کے کرائیوں بہت بڑا اضافہ ہو چکا ہے تو اس طرح پھر دار سی بات ہے انہوں نے بھی آگے کنجیومر سے ہی وہ پیسے نکالنے ہوتے ہیں سارا بڑھا جو اینٹ ایر ڈی اینٹ پر ہوتا ہے وہ کسٹمر نے ہی ادا کرنا ہوتا ہے تو دوستو سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں اول کوالٹی کی اینٹ کی اول کوالٹی کی اینٹ ہمارا دوستو ایڈیا فیصلہ بات مکانہ صاحب یہ ایڈیا ہے ادھر جو آپ کو اول کوالٹی کی اینٹ کا ریٹ ملے گا وہ بارہ ہزار سے ساڑھے بارہ ہزار کی رینج میں آپ کو ملے گی لیکن اگر آپ لاہور یا اسلامباد والی سائٹ پر جاتے ہیں تو یہی اینٹ اب آپ کو پندرہ سے سولہ ہزار پے میں ملے گی اسی طرح دوائن کوالٹی کی اینٹ ہمارے ایڈیا میں آپ کو دس سے گیارہ ہزار پے میں مل جائے گی لیکن یہی اینٹ آپ کو لاہور یا اسلامباد والی سائٹ میں یعنی بڑے شہروں میں آپ کو جو ہے وہ چودہ سے پندرہ ہزار کی رینج میں ملے گی اسی طرح دوستو اب بات کرتے ہیں اول کوالٹی کی ٹائل کی اول کوالٹی کی ٹائل تیرہ ہزار پے ہمارے ایڈیا میں ریٹ ہے فیصلہ بات مکانہ صاحب میں اور اگر آپ لاہور یا اسلامباد والی سائٹ پر جاتے ہیں تو یہ آپ کو سولہ ہزار پے میں ایک ہزار اول کوالٹی کی اینٹ ملے گی دوپ والی کی جو انٹ کا ریٹ ہے گیارہ سے بارہ ہزار پے کی رینج میں آپ کو ملے گی اسلامباد والی راہور والی سائٹ میں یہ تیرہ سے چودہ ہزار پے میں آپ کو دو اینٹ کوالٹی کی اینٹ ملے گی کھنگر کی اینٹ آپ کو گیارہ سے بارہ ہزار پے میں ملے گی ایک ہزار اینٹ کے میری ریٹ سبڈیٹ کر رہا ہوں دوستو اور یہ دوستو جتنے بھی ریٹس ہے یہ بٹے پر سے آپ کو ملیں گے اگر آپ چاہیں تو یہ استعمال کر سکتے ہیں ان کی جو سٹینٹ ہوتی ہے دوستو وہ آمینٹ سے بھی زیادہ ہوتی ہے لیکن پلستر کرنے میں مستری حضرات کو تھوڑی سیزن پر دشواری پیش آتی ہے لیکن اگر آپ کے جس جگہ پر آپ کے ایریا میں سلاب ہے اس جگہ پر آپ اس کو استعمال کریں اس کا آمینٹ کی نسبت آمینٹ کی نسبت ریزلٹ اچھا ہاتا ہے فلائی ایش ایک ہزار اینٹ آپ کو بارہ سے تیرہ ہزار پر میں ابھی اویلیبل ہوگی دوستو آن پر بات کروں گا سیمٹ کی ٹائلز کی جو چھتوں وگارہ پر ڈالی جاتی ہیں اس کا آج کی تابق ریٹ ہے یہ پچاس روپے ایک ٹائل کا इसका रेट पहले 45 रुपे था यानि 5 रुपे बढ़ चुका है तो इसका दोस्तों जो इंटें है इनके रेट में मितिकरियों 1500-2000,1000 इंट के रेट में इजाफा देखने में आ चुका है اضافہ کی وجہ میں نے آپ کو آلیڈ ہی بتا دیا ہے کہ کیوں اضافہ ہوا ہے تو دوستو یہ تھی ماری بٹے کی اینٹ کے ریٹ کے والے ستاتھ ویڈیو اچھے لگے تھے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں چینل کو سبسکراب نہیں کیا سبسکراب کر دیں ملتے ہیں نیک سوڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھی گیا اللہ حافظ